یہ جرمیلوں کا نیل ہے عمران خان نے پونے چار سال میں تریالیس کرون روپے صرف ہیلیکاپٹر اڑانے پر خرچ کیے ہیں میرے بھائیوں اس وقت پاکستان میں نو کرون لوگ یہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں خط غربت کیا ہے جن لوگوں کی روزانہ امدری دائیس او روپے سے کم ہے وہ خط غربت سے نیچے ہیں نو کرون نو کرون پاکستانی ایسے ہیں جو روزانہ صرف ڈائیس او روپے کماتے ہیں اے ظالم ہو کمرانوں مجھے بتا دیجئے ڈائیس او روپے کمانے والا وہ کھائے گا کیسے وہ بجلی کا بل کیسے دے گا وہ بچوں کو چھت کیسے دے گا وہ بچوں کو تعلیم کیسے دے گا اور وہ اپنے بچوں کا علاج کیسے کرائے گا اس وقت پاکستان کے اندر پانی پینے کا ساتھ پانی انہوں کمرانوں نے ساتھ ہزار ارب روپے کا کرزہ لے کر کون کو فراہم نہیں کر سکے میرے بھائیو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کل پاسپورٹ کی درجہ بندی آئی ہے پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں ایک سو نو ممالک میں ایک سو چھے نمبر پر ہے ایک سو چھے ہم سے نیچے صرف افغانستان عراق اور شام ہیں اور تینے ممالک میں جنگ ہیں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو بے توکیر اور بے عزت کس نے کیا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے کیا یہ کتنی بڑکسمتی کی بات ہے سومالیا کا پاسپورٹ پاکستان سے مضبوط ہے سری لنکا کا پاسپورٹ جو ڈیفارڈ ہو چکا ہے ڈیفارڈ سری لنکا کا پاسپورٹ وہ پاکستان کے پاسپورٹ سے مضبوط ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی بے توکیر اور بے ستی یہ وفاقی اور سوائی حکومتوں نے کی ہے ایک پر آپ لوگ بھوکے مر رہے ہیں آتا نہیں ہے روٹی نہیں ہے پجلے اور گیس کے بھاری برکم پل ہیں لوگوں کو علاج مولیجے کی سہولت نہیں ہے اور کل ہمارے سینٹ میں تفصیلات پیش ہو گئی ہیں کہ وزیراعظم سابقہ عمران خان نے پونے چار سال میں تریالیس کرون روپے صرف ہیلیکاپٹر اڑانے پر خرچ کیے ہیں وہ جو کہتے تھے کہ میں دفتر سائیکل پر جاؤں گا وہ سائیکل پر جاتا تھا لیکن وہ پروں والے سائیکل پر جاتا تھا پروں والے سائیکل پر تریالیس کرون تریالیس کرون بارہ کرون روپے سالانہ ایک کرون روپے روزانہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار حکمران نے یہ گھر سے دفتر آنے میں ہیلیکاپٹر کے اوپر اڑا دیئے ہیں میرے باہیوں قوم روٹی کے لیے ترس رہی ہے اور ہمارے حکمران قوم کے خزانے سے آپ کے ٹیکس سے آدھے آدھے سفوں کے اپنی تصویروں کے اشتہارات دے رہے ہیں شابہ شریف شاہد تمہاری شکل لوگ نہیں دیکھنا چاہتے اور تم قوم کے پیسوں سے قوم کے پیسوں سے اخبارات میں اشتہارات لگا رہے ہو یہ حکومت کے باپ کا پیسہ ہے یہ تو غریبوں کا پیسہ ہے یہ تو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ تو قومی خزانے کا پیسہ ہے جس کے اوپر یہ پاڈی اور ذاتی تشہیر کے لیے اشتہارات دیتے ہیں میرے بھائیو اب یہ بہران آیا ہے اس احلاب کا وہ قمران بڑے خوش ہے یہ کہتے ہیں بہران تو اچھے ہوتے ہیں لوگ قرضے دیتے ہیں یہ کہتے ہیں بہران تو اچھے ہوتے ہیں لوگ قران دیتے ہیں یہ کہتے ہیں بہران تو اچھے ہوتے ہیں لوگ ڈالر دیتے ہیں یہ سنزرے اور سیلابوں اور بہرانوں کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس میں یہ پوری دنیا سے ڈالر وصول کرتے ہیں میرے اور آپ کے نام پر اور وہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر اپنے جھیبوں اور اپنے پیٹھوں کے اندر ڈالتے ہیں اس کے میرے بھائیوں میں نے کل کہا سینٹ میں کہ میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سیاستدانوں کے اساسے جاری کیے ہیں ہر پارلیمنٹیرین ہر سال اپنے اساسے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کراتا ہے میں نے بھی جمع کیے ہیں ابھی الیکشن کمیشن کے پاس سیاستدانوں نے پارلیمنٹیرینز نے جو اساسے جمع کیے ہیں تو سیاستدان کروڑ پتی بن گئے ہیں اور جو کروڑ پتی تھے وہ عرب پتی بن گئے ہیں قوم کو آٹا نہیں مل رہا قوم کو روٹی نہیں مل رہی قوم بھونکو بر رہی ہے کہ آئیے خسارے میں وابڈا خسارے میں سٹیمل خسارے میں ریلوے خسارے میں اور سیاستدان ارپتی بن رہے ہیں یہ کیسے ارپتی بن رہے ہیں تمہارا کاروبار ترقی کر رہے ہیں اور قوم تباہ ہو رہا ہے یہ چھوڑ ہے یہ ڈاکو ہے یہ لوگ پار مافیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اس لیے میں سوات اور منگورہ کے عوام کے توسط سے چند مطالبات کرتا ہوں پہلا مطالبہ میں یہ کرتا ہوں کہ ججز جرنیل پارلیمنٹریانز افسروں بیروکریسی ان کے مراعاں پوری طور پر ختم کر دیے جائے ہیں آج جرنیل باجوہ کی تصویرہ ہی ہے دبائی میں اکیرے بغیر بغیر سیکیورٹی کے چوک میں سرک کے کنارے کڑے ہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو جب اقتدار میں پاکستان میں ہوتے ہو قوم کے پیسوں سے اتنے بڑے بڑے پروٹوکول لیتے ہو جب بیرونی مرک جاتے ہو عام اکمی کی طرح چوک میں سرک کے کنارے کڑے ہوتے ہو اس کے یہ پروٹوکول ختم کر دی جائے مراعات ختم کر دی جائے ججس کے جرنیلوں کے حکم رونوں کے ماریمنٹیرین کے افسروں کے قوم بھوکی ہے قوم غریب ہے قوم مکروز ہے ہم ان شاخرچوں کو ان مراعات کو ان پروٹوکول کو برداشت نہیں کر سکتے دوسرا پاکستان کے جتنے بھی خیر ترقیاتی اخراجات ہیں ترقیاتی اخراجات تو وہ ہوتے ہیں جو قوم کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں جو خیر ترقیاتی اخراجات وہ ان کے عیاشیوں کے ہوتے ہیں تمام خیر ترقیاتی اخراجات نانٹیورپنٹل ایکسپنڈیچر وہ پوری طور پر ختم کر دی جائے اس لیے کہ قوم تکلیم پہ ہے قوم مکروز ہے قوم اسرک روٹی اور روزی کے لیے ترس رہی ہے لاکو لیٹر پیٹرول ماہانہ سرکاری افسران پارلیمنٹیرینز ججز اور جرنیل استعمال کرتے ہیں تمام مفت پیٹرول تمام سرکاری لوگوں کے لیے ختم کر دی جائے سائیکلوں پر اور پبلک ٹرانسپورٹ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں جب عوام سفر کر سکتی ہے تو ہمارے حکمران کیوں نہیں کر سکتے اس لیے ختم کر دی جائے اور بیرون ملک بیرون ملک ائرپونڈ ڈالر ائرپونڈ ڈالر پاناما لیگز دبائی لیگز ویکی لیگز سویس لیگز اربونڈ ڈالر پہر پڑے ہوئے ہیں ان اربونڈ ڈالر کو پاکستان واپس لائے جائیں وہ قوم کا پیسہ ہے میرے بھائیو یہ ہمارے متعاربات ہیں مہنگائی کو ختم کر دیا جائے لوگوں کے لیے تستوری حق ہے کہ آپ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان تعلیم اور سہت کی سہولیات دے نہیں دے سکتے تو تمہیں حکومت کا اور اقتدار میں رہنے کا کوئی 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 حق نہیں ہے میں نے کل پوچھا کہ وفاقی حکومت کے پاس کتنے بلٹ پروف گاڑیاں ہیں مجھے جواب دیا سرکاری جواب تحریری جواب کہ اس وقت ساٹھ بلٹ پروف گاڑیاں یہ وفاقی وزراء استعمال کر رہے ہیں ساٹھ بلٹ پروف گاڑیاں کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے لیکن جیسے ہی حکومت میں آ جاتے ہیں پھر بلٹ پروف گاڑی پھر دو پولیس کے موبائل آگے دو پیچھے پھر ان کے گھر کے اوپر پیرا پھر ان کے دکتر کے اوپر پیرا اور حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے یہ بلٹ پروف گاڑیاں یہ ظلم ہے یہ یاشیہ ہے اس کو ختم کر دی جائے میرے بھائیو یہ کام حکومت نہیں کرے گی یہ کام حکومت نہیں کرے گی اس لیے نہیں کرے گی کہ یہ لوگ چور ہیں یہ لوگ ڈاکو ہیں یہ لوگ کرد ہیں اس کے لئے انقلاب کی ضرورت ہے انقلاب اسلام کا انقلاب عرب کا انقلاب غریب کا انقلاب 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 اس لیے اس لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں میں جماعت اسلامی کا پارلیمنٹیرین ہوں میں آپ کے حق کے لیے کہا ہوں پارلیمنٹ کے پروے پر بھی کہا ہوں یہاں بھی کڑا ہوں یہ میرے بھائی نے ابھی ملک انڈ کے اس ٹیکس ایکزمشن کی بات کی جو دو ہزار تئیس تک ہے اور دو ہزار تئیس اس سال ختم ہونا ہے کل سینیڈا پاکستان کے ایجنڈے پر میرا قراردان ہے جس میں میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے کہ ملک انڈویجن میں سلزلیں آئے ہیں ملک انڈویجن میں سیلاب آئے ہیں ملک انڈویجن میں فوجی اپریشن ہوئے ہیں لہٰذا ملک انڈویجن میں دو ہزار تئیس تک بڑھا دیا جائے دس سال تک بڑھا دیا جائے ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے بلکہ قوم کا پیسہ ان کے اوپر حرک کر دیا جائے میں آپ کا نمائندہ ہوں آپ کے ساتھ پارلیمنٹ کے پلور پر خواب و تحشک گردی ہے اور خواب و ملک انڈ کے حقوق ہیں اس کے لیے کڑا ہوں اور یہاں چوک میں بھی کڑا ہوں دسواد نمائندہ سنیٹر مشتاق احمد خوار انشاءاللہ انشاءاللہ کل میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ قرارداد میں سنیٹر پاکستان سے پاس کروں اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ مہنگائی کو ختم کر لیں لوگوں کو کم قیمت پر آٹھا پراہم کریں لوگوں کے حقوق پر ڈاکھیں نہ ڈالیں قوم کا پیسہ قوم کے اوپر خرچ کریں ورنہ یہ غریب لوگ یہ بے بس لوگ یہ پھوکے لوگ یہ جب نکلیں گے اور آپ کے ایوانوں کا محاصرہ کریں گے پھر ان ایوانوں کے اندر ایش وشرت تم نہیں کر سکوگے اس لیے میرے بھائیوں اپنے اتحاد کو قائم رکھیں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھیں یہ بلک آپ کا ہے یہ امریکہ کا نہیں ہے یہ چوروں کا نہیں ہے یہ ڈاکوں کا نہیں ہے یہ مافیا کا نہیں ہے یہ جرنیلوں کا نہیں ہے یہ ججس کا نہیں ہے یہ آپ کا ہے غریب عوام کا ملک ہے پاکستانیوں کا ملک ہے پختونوں کا ملک ہے آگے بڑھیں ان مافیا کو ان چوروں کو ان ڈاکوں کو تخصو اتار کرنے کے اور ملک کا اختیار نیک لوگوں صالح لوگوں انقلابی لوگوں امانتدار و دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں دو اور جماعت اسلامی کا ساتھ دو و آخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین